اسلام علیکم ہم سب کو زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ہم ایک نئی مشین بازار سے خریدتے ہیں اس کو پیکنگ میں اپنے گھر لے کر آتے ہیں جب ہم اس کی پیکنگ کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلٹ ملتی ہے اس بکلٹ کو اوپن کر کے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انجینئر نے اس مشین میں کیا میٹیریل یوز کیاوا ہے اور یہ مشین کس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے بنانے والا اس میں اس بکلٹ میں یہ مینچن کر دیتا ہے کہ آپ اگر اس مشین سے بہترین نتائج لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر انسٹرکشنز درج ہیں وہاں پر کچھ انسٹرکشنز کے اوپر ٹک کا نشان ہوتا ہے کہیں پہ کروس لگاوا ہوتا ہے یعنی ٹک سے مراد ہے کہ آپ اس مشین کو اس اس طرح سے ہینڈل کریں تو یہ صحیح طریقہ ہے اور اگر آپ کروس والی چیزوں کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کچھ آپ کو نہیں کرنا ہے ورنہ پھر مطلوبہ نتائج آپ کو نہیں مل سکتے ہیں اور مشین کی خرابی کے ذمہ دار پھر آپ ہیں کمپنی نہیں ہے اتنی یقین دہانی سے اس بکلٹ کے اوپر ہم عمل کیسے کر لیتے ہیں کس طرح سے ہم اس بکلٹ کو سامنے رکھ کے اپنی مشین کو اسیمبل کرتے ہیں ذرا ذرا سے اگلے سٹیپ کے لیے ہم اس بکلٹ کو کھولتے ہیں اور اس سے انسٹرکشن لیتے ہیں ہمیں کیوں اتنا یقین ہوتا ہے کہ بکلٹ میں جو جو کچھ درج ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ جو مشین ہم نے خریدی ہے بڑے شاک سے بڑا پیسہ لگا کے یہ بلکل ٹھیک کام کرے گی ہم اس بکلٹ کو اگنور کر دیں اس بکلٹ کی طرف توجہ ہی نہ دیں اس کو کھولیں ہی نہیں اور وہ مشین جو ہمارے گھر میں آئی ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے اسیمبل کریں اپنی مرضی سے اس کو بجلی کا وولٹیج دیں اگر ہم اس انسٹریکشن بک کو فالو نہیں کرتے ہیں تو کیا ہماری مشین فوراں خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے وہ نتائج اس مشین سے ہمیں مل ہی نہیں رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مشین پل بھر میں بلکل ہی بیکار بھی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں کیا ہم کمپنی کو یا اس مشین بنانے والے انجینئر کو ذمہ دا ٹھہرا سکیں گے اور اس انجینئر نے اس بکلٹ کو کس حساب سے تیار کیا وہ ہمیں انسٹریکشن دیتا ہے انجینئر اتنا کانفیڈنٹ کی ہوتا ہے انجینئر اس لئے اتنا کانفیڈنٹلی اس بکلٹ کو پرنٹ کر کے اس ڈبے میں ہمارے لئے بھیج دیتا ہے کیونکہ اس نے اس مشین کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اس نے اس مشین کا ایک چھوٹا چھوٹا پرزہ بھی خود لگایا ہے پرزے لگانے سے پہلے اس مشین کو پلان بھی انجینئر نے خود کیا ہے اس نے جیسا سوچا ویسی اس نے مشین بنا دی اور اس مشین سے اب آپ کیسے فائدہ اٹھا سکیں اس کے لئے اس نے آپ کو ایک ہدایت نامہ جاری کر دیا جس جس نے اس انجینئر کے اس ہدایت نامے اس انسٹرکشن بک کو فالو کر لیا وہ تو اس کو دعائیں دے گا وہ تو فائدہ اٹھائے گا وہ تو اپنی زندگی میں آسانی لے آئے گا لیکن جس جس بندے نے اس مشین کو خریدنے کے بعد انجینئر کے اس بکلٹ کو فالو نہیں کیا وہ نقصان اٹھائے گا پھر وہ انجینئر کو بھی کوسے گا وہ کمپنی کو بھی کوسے گا اور وہ بیسیوں لوگوں میں جا کے بات مشہور کرے گا جی اس کمپنی کی یہ مشین تو ہے ہی بیکار حالانکہ قصور اس کا اپنا ہے اس نے اس انسٹرکشن بک کو فالو ہی نہیں کیا اگر ایک مشین بنانے والا ایک مٹی کا بنا آدمی انجینئر ایک معمولی سی مشین بنا کر اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے بھی سبق دوش ہو اور وہ دوسروں کا عوام کا جنہوں نے پیسے خرج کی وہ مشین خریدنی ہے ان کا بھی نقصان نہ ہو تو پھر وہ خالق وہ انجینئر جو سب انجینئر کو ذہن دینے والا ہے جس نے ایک مشینری بنائی جس کا کے نام انسان ہے یہ جیتی جاگتی مشین باتیں کرتی سنتی دیکھتی مشین وہ اس کو کوئی انسٹرکشن بک دیئے بغیر کیسے دنیا میں بھیج دیتا اس انسان مشین کے بنانے والے نے جب اس کو بنایا تو اس نے ایک ایک کل پرزہ خود جوڑا اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اس میں کیا ڈالا ہے اس میں میں نے کتنی صلایتیں ڈالی ہیں یہ اب کیا کیا کچھ کر سکتا ہے اس نے ہمارے اندر جو اختیار کا پرزہ ڈال دیا وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اختیار کے پرزے کو یہ مشین انسان بہت غلط طرح بھی استعمال کر سکتا ہے اور بہت اچھی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر میں نے یہ یہ کمزوریاں بھی ڈال دی ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر میں نے بے شمار خوبیاں بھی ڈال دی ہیں اور اس کو یہ بھی پتا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر بھول کا ایلیمنٹ خود ڈالا ہے تو وہ خالق جانتا ہے کہ اس مشین انسان نے بہت ساری چیزوں کو بھول بھی جانا ہے اور اپنے خود کو تلاش کرنے میں اس نے کاہلی اور جہالت بھی دکھانی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو مشین میں نے تخلیق کی ہے جس کا نام انسان ہے اس کو دوسری انسان مشینوں کے ساتھ رہنا ہے تو اس نے اس کے مطابق بھی ہمارے مزاج بنا دئیے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنی بڑی مشین جس کو کہ بہت ساری اور مشینوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہنا ہے ایک ہی جگہ پر تو وہ کسی نہ کسی طرح کی انسٹرکشن بک دیئے بغیر زمین میں چھوڑ دے گا تاکہ یہ فساد کرتے رہے یہ ایک دوسرے کو مارتے رہے یہ نقصان اٹھاتے رہے وہ کتنا مہربان کتنا شفیق کتنا محبت کرنے والا ہمارا خالق ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کرنے کے ساتھ ہی ایک انسٹرکشن بک ساتھ میں دے دی ہر دور میں ایک نبی آیا اور اس نبی کو اس قوم اس دور اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک انسٹرکشن بک وہ خالق وہ انجینئر کا مالک انجینئر دیتا رہا اور قوموں کو اس کے مطابق انبیاء کرام ہدایت دیتے رہے کچھ عرصے بعد وہ قومیں پھر پٹری سے اتر جاتی رہیں پھر ایک نیا نبی آ جاتا پھر ایک نئی کتاب آ جاتی یہ سلسلہ چلتے 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 آخر کار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور الہامی کتابوں کا یعنی ان انسٹرکشن بکس کا سلسلہ بھی قرآن پاک پر آ کر ختم ہو گیا آج کا انسان شدید پریشانیوں میں مبتلا ہے ترہ ترہ کی بیماریاں وہ وہ چیزیں جو کبھی تصور نہیں کی تھی کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں تھا اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود کسی کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ کوویڈ نائنٹین نام کی ایک بلا بھی ہمارے اوپر مسلط ہونے والی ہے انسان مشین کس قدر کمزور پڑ گیا ہے اس دور میں آ کے نہ اس کا بیماریوں پر کنٹرول ہے نہ اس کا توفانوں پر کنٹرول ہے نہ اس کا کسی طرح کی وبا پر کنٹرول ہے نہ اس کا آسمانی آفتوں پر کنٹرول ہے نہ اس کا کسی طرح کی وائرس پر کنٹرول ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوتے سہتے سہتے آج انسان ترہ ترہ کی ذہنی بیماریاں جسمانی بیماریاں وہ وہ بیماریاں جن کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے وہ انسانوں پر آ رہی ہیں اور انسان ان کو بھگت رہا ہے اور پھر یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انسان کلیم کرتا ہے کہ میں بہت ترقی آفتہ دور کا انسان ہوں سائنس کہتی ہم نے بہت ترقی کر لی ہے اور دوسری طرف انسان مشین بلیم دیتی ہے کبھی کسی کو کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو اور پھر ایک سوال اٹھاتی ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آخر ہم اتنے پریشان کیوں ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنی مصیبتیں جوڑ گئی ہیں بحثیت مجموعی انسان تکلیف میں ہے بحثیت فرد انسان تکلیف میں ہے غریب سے غریب امیر سے امیر ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بہت ساری اور بھی وجوہات ہوں گی جو وجہ میرے ذہن میں آئی وہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ انجینئر جو تمام انجینئرز کو عقل دینے والا ہے سب سے بڑھ کر علیم و خبیر ہستی اس نے اس مشین انسان کو تخلیق کرنے کے ساتھ جب ایک کتاب چاہ ایک انسٹرکشن بک قرآن پاک کے صورت میں نازل فرمائی اور بتا دیا کہ یہ وہ بکلٹ ہے جس کو فالو کرو گے تو تم بہترین زندگی گزارو گے اور جس کو فالو نہیں کرو گے تو تم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو اس قرآن مجید میں اس خالق نے یہ بتا دیا کہ کچھ چیزیں ٹک یعنی کہ یہ کر سکتے ہو اور کچھ چیزیں کروس یعنی ان سے بچ کر رہنا اس خالق اور مالک نے جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا اس فطرت پر کامیابی کے ساتھ چلنے کے لئے نقصان سے بچنے کے لئے اس نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں یہ ایک ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے اب اگر ہم مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں ہیں الجنوں میں ہیں اور الجنوں کا حال بھی نہیں نکل رہا تو کیا اس کی صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو اس انسٹرکشن بک کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے جس انسٹرکشن بک کے اندر سب درج ہے کہ ہم کس میٹیریل سے بنے ہیں ہماری اس بوڈی کے کیا تقاضے ہیں اور ہماری اس سول ہماری اس سپیرٹ ہماری اس روح کے کیا تقاضے ہیں جن کو کہ ہم نے لے کر یہ زندگی گزارنی ہے اور جن کے ساتھ کیے وے عمال کے ساتھ ہماری آخرت جڑی دیئے بہت نقصان ہو چکا لیکن ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی جو وقت گزر گیا اس پر پچتانے سے یہ بہت بہتر ہے جو وقت بچ گیا ہے اس کو اب ہم پوزیٹیویوز کر لیں اس بچے وے وقت میں ہم آج سے ہی اگرے تحیہ کر لیں کہ ہمارے خالق مالک نے ہماری کامیابی کے لیے ایک انسٹرکشن بک ہمیں ساتھ دی ہے جس کا نام قرآن پاک ہے ہم آج ہی سے اس کو دیکھنے جاننے اور فالو کرنے لگ جائیں اب ہمارا علمیہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے ہر مسلم گھر میں موجود ہے لیکن اس کو سنبھال کے پیار محبت سے عزت دی جگہی ہے اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے اس کو کھول کر پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس کو ناظرہ پڑھ پڑھ کے سوا بھی اکٹھا کیے جا رہے ہیں کیا قرآن پاک کی نزول کا مقصد صرف ہمارا اس کو ناظرہ پڑھتے جانا تھا ناظرہ پڑھنے کا ایک انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا مقصد تب پورا ہوگا جب ہم قرآن کو اپنی بولی اپنی زبان میں اچھی طرح سمجھیں گے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہماری مشکلیں دور نہیں ہوتی ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن پڑھنے کا جو انداز ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں پھر وہی مثال دوں گی کہ آپ کے گھر میں ایک مشین آگئی اس کے پر فرنچ لکھی ہوئی ہے اب آپ بکلٹ کو سامنے رکھ کے اپنی مشین کو اسیمبل کرنا چاہیں تو کیا کر لیں گے اس مشین کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں جو انسٹرکشن بک فرنچ میں لکھی ہوئی ہے اس کو صرف سامنے کھول کر اس کے صفحے اُلٹ پُلٹ کر کے یوں یوں بس نظریں گزارنے سے نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح قرآن پاک اگر عربی زبان میں ہے تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اگر ہم اپنے سلیبس کیتی تھی موٹی کتابیں انگلیش اور دوسری زبانوں میں جو ہوتی ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اس کے ایگزیمز دیتے ہیں اور اچھے نمروں سے پاس بھی ہو جاتے ہیں تو یہ والی جو ایک کتاب ہے جس کے اوپر ہماری پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہماری آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے دیکھیں یہ زندگی دنیا کی یہ تو کچھ سالوں میں ختم ہو جائے لیکن اگلی دنیا پتہ نہیں ختم ہوگی یا نہیں ہوگی تو کب ہوگی ہمیں نہیں پتہ ہمیں وہاں پر کتنا عرصہ کتنی مدتیں جینا پڑے گا تو جو کچھ ہم یہاں کر کے گئے ہوں گے اس کے اکارڈنگ ہمیں اگلی دنیا کی زندگی میں اثر آئے گی تو اگر ہم اپنی اگلی دنیا کی زندگی کو اچھا خوشحال پر سکون رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس انسٹرکشن بک کو فالو کرنا پڑے گا اور اگر ہم اپنے اس دنیا کو خوشحالی کے ساتھ پر سکون ہو کر اور بلکل اتمنان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس انسٹرکشن بک کو فالو کرنا ہوگا بس یہ بات سمجھ لینی چاہیے کتنی بھی مشکلات مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی بجائی ہے کہ ہم نے انجینئر کی دیوی انسٹرکشن بک کو فالو کرنا چھوڑ دیا